محمد شاہد رضا دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے ایک چھوٹی سی گجارش چاہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب جروع کر دے اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ نئے ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں اور اپنے قریب لوگوں میں شیئر بھی کر دے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو پیارے دوستو سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دے کہ شب برات 9 اپریل 2020 بروز زمیرات کو آنے والی ہے یہ پندروی شب ہے دوستو شابان کی پندروی شب کو عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ آپ کو کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فضل کی ازان ہونے تک کبھی بھی آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں جب بھی آپ کو وقت مل جائے آپ یہ وظیفہ کر لیں دوستو لیکن آپ سے گجارش ہے کہ آپ پوری رات عبادت جرور کریں نفلے نمازیں پڑھیں قرآن پاک کی تلاوت کریں تسبیح پڑھیں کچھ بھی کریں پر پوری رات عبادت کریں کیونکہ دوستو بہت برکت والی بہت فضلوت والی بہت ہی نعمت والی یہ رات ہے اسے جائن نہ ہونے دے تو دوستو دیکھتے ہیں وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو ہم یہ بتا دے کہ یہ وظیفہ زب آپ کریں تو خاموش رہیں بلکل بھی بات نہ کریں آواز بلکل نہ کریں اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو وضو بنالے باوضو ہو کر ہی یہ وظیفہ کریں جب آپ وضو بنالے تو سب سے پہلے گیارہ مرتبہ آپ درد پاک پڑھیں جو بھی درد پاک آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ لیں درد ابراہیم یاد ہے تو وہی پڑھے اور کچھ بھی یاد نہ ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یہ بھی ایک درد پاک ہے اس کے بعد میں ایک ہزار مرتبہ سورہ اخلاص یعنی کل خلاہ احد یہ آپ کو پڑھنی ہے ایک ہزار مرتبہ زیادہ وقت آپ کو نہیں لگے گا آپ آسانی سے کر لیں گے اس کے بعد جب آپ سورہ اخلاص ایک ہزار مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد سو مرتبہ استغفراللہ پڑھیں استغفراللہ استغفراللہ یہ آپ کو سو مرتبہ پڑھنی ہے اور آخر میں گیارہ مرتبہ درد پاک پھر سے پڑھیں وہی درد پاک جو آپ نے شروع میں پڑا تھا بس اتنا ہی عمل آپ کو کرنا ہے اس عمل کو کرنے کے بعد سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور آگے گناہ نہ کرنے کی نیت بھی کریں اور اس کی بارگاہ ہمیں رو رو کر اپنے زائز حاجت کی دعا مانگے رو رو کر دعا مانگے اپنے لئے دعا مانگے اپنی حاجت کے لئے دعا مانگے اپنے گھر والوں کے لئے دعا کریں سارے مسلمانوں کے لئے دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا آپ کی حاجت جرور پری ہوگی دوستو ویڈیو پسل آئے ہو تو اسے لائک بھی کریں اور اپنے قریب لوگوں میں شیئر بھی کر دیں کل ہم پھر سے حاضر ہوں گے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ اپنا خیال رکھنا اور دعاوں میں یاد رکھنا